اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب پہلے کی طرح بلکل کھیڑیت سوں گے تو الحمدللہ 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 اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا الحمدللہ عمرہ کرنے ہم جا رہے ہیں الحمدللہ یسرا جا رہے ہیں الحمدللہ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے دعائیں کی تھیں دیکھو یسرا سب کچھ اتنی جلدی جلدی ہو گیا یہ سب اللہ نے کیا ہے سب کچھ اللہ نے کیا ہے ماشاءاللہ بہت جلدی ہو گیا دیکھیں اللہ کی کوئی بہتری ہو گیا اس ٹائم جا ہوا انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہوگا اچھے ہوگا آمین ابھی ٹائم ساڑھے آٹھ ہوئے اور عشاء کی ادانوں کے ٹائم مجھے یہ خوش کبری ملی الحمدللہ کے میرا ویزا لگ چکا ہے اور آج ہماری رات کی ہی فلائٹ ہے ٹکٹ پہلے سے بک کروا لی تھی بس ویزے کا بیٹھتا سب کی دعاوں کے ساتھ ہماری دعاوں کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں ہم نے اپنا پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا ہمارے پاس ٹائم ہے بہت کم ابھی ہمیں یہ والا سوٹکیس بھی اتارنا ہے گیارہ بجے ہمیں گھر سے نکلنا ہے ابھی ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں بس تھوڑا تا ٹائم رہ گیا ہمیں ایرپورٹ جانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اس نعمت سے نوازا آپ یقین نہیں کریں گے آج میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں بس ہم فٹا فٹ سے ریڈی ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت کام ہے اس کو بلکل مکمل کر کے آخری میں جب ایرپورٹ کے لیے ہم گھر سے نکلیں گے تو آپ سے ملتے ہیں اور یہ سب جو بھی کچھ ہوا یہ میں نہیں جانتا کیسے ہوا بڑی ذات اللہ کیے بے شک تھوڑی بہت پیکنگ بھی کرنی ہے تھوڑا ریڈی بھی ہونے تھوڑا سا ہی مال پر ٹائم بچے یہ سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا سب کیسے ہوگی ہے دیکھیں الحمدللہ کتنی جلدی اور کیسے کیسے ہوا میرا سارا کام کیسے ہوا کس طریقے سے ہوا کیا فیلنگ تھی میری کیا کتنا ٹائم لگا اس میں یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد ہی یوسرا اور میں بلکل ریٹی ہو گئے جانے کے لیے ابھی ٹائم گیارہ بجنے میں دس منٹ آئیں دونوں بیک پیک سارا سامان میں نے نیچے پوٹوا دیا یہ بیک ریکے میں ہمارے اور ہمیں چھوڑنے جا رہا ہے ہمارا دوست ائرپورٹ کیسے فیلنگ چاہیے اسرا تمہاری بہت اچھی اور تھوڑی سی پریشان بھی کیوں ملہ پریشان نہیں تھوڑا سا ایکسائیٹڈ بھی اور کنفیوز بھی میکس ہے الحمدللہ یوسرا کا ائرپورٹ چھوڑنے آئیے بھائی یوسرا کی چھوٹی سسٹر اللہ حافظ کر دو بھائی آ کے ملتے پھر آپ سے انشاءاللہ اندر جانے کی تیاری ہے اللہ حافظ بھائی اب ہم ملیں گے بھائی سارا کام کملیٹ ہونے کے بعد ایمیگریشن بورڈنگ لانچ میں ملتے ہیں سب کچھ ہو گیا خیلیت سے الحمدلللہ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں کلاچی سے دوبائی پھر دوبائی سے ہم جائیں گے جدہ اسرا ہوتا جللی جللی ٹائم ہو گیا بھرے گھل ایک لائن میں لگ گیا ہے جللی 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 ابھی یہاں سے دوبائی جاتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ایمیریٹس میں یقین ہو رہے ہیں اسرا ابھی تک یقین ہے پہ مجھ کے یقین آجائے مجھے بھی بالکل یقین نہیں ہو رہا بس ہم سفر میں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے ہی جا رہے ہیں بس جکین نہیں ہو رہا تمہیں بالکل آگے تک جانے میں ایک گھنٹہ لگ جائے گا اب بدا چلنا ہے نہیں چلنا چلے لیتے ہیں اسی ٹائم پاس ہوگا آپ کو بالکل سیدھا 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 جانا ہے آجاو چکل لگا کے آجتے ہیں آج پہلی دفعہ تم آگئی میرے ساتھ دوبائی ائرپورٹ پر میں آپ کے ساتھ ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا تھا الحمدللہ فلائیٹ میں ہی اب ہی بھوگ نہیں لگی اب ڈائرک ہم مدینہ جا کے کھائیں گے انشاءاللہ is it an airport shopping mall or two in one all in one all in one ڈائنڈی کی کتنی بڑی shop بنی رہا یہاں پر اور یہ یسرہ کو دور سے دکھ گئی لو بھائی اپنی بسند سے جو لینا ہے آپ کو لے لو پہلے ہم کاؤنٹر سے سکوپ لے لیں اس کے بعد ہوئے 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 کیا سسٹم ہے یہ پاکستان میں آنا چاہیے ہیں یہاں سے اٹھاؤو نا اس کو اٹھاؤو نا یہ دیکھو آرہی ہے خود ہی آرہی ہے یہ آپ کے لیے لاؤ thank you جنہوں نے بھول ہے کہ یہ پورا فل 45 جرم کا تو یہ تو بہت جلدی فل ہو رہا ہے اس کو دباؤ زیادہ اندر اس کو یوں 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 کرو تاکہ زیادہ ہیں اس کو صحیح سے فل کر دیا ہم لوگوں نے اب پوگویں پیسے وصول ہم نے اس کے لیے پیٹ ہیا ہے اچھا ست تکا کے بھائی لاؤنچ میں بیٹ گا ہے اب صرف دیڑ گھنٹے کا ٹائم رہ گیا ہے پھر انشاءاللہ ہماری روان کی ہے جدہ کے لیے دیڑ گھنٹے ہم کھاتے کھاتے ہزار لیں گے کھاؤ کھاؤ تم کھاؤ ساتھ ہی ساتھ صبح بھی ہو گئی اب ہم بس نکلنے جدہ کے لیے آدھا گھنٹہ رہ گیا بس جہاز میں جا کے پہلے سا ہی بیٹی آتے ہیں کوئی لیٹ نہ ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اسی لیے اب ڈائریک جہاز میں سونے کا کام ہے کہ کراچی سے ہم بغیر سوے آئے تھے اب بہت ہی زیادہ نین آری ہے تو ڈائریک ملتے ہیں ہم اب ڈائرپورٹ پر میرا ایرپورٹ پر سونے کا پلند ہے لیکن جیلی زیکے میں فریش ہوگی واہ کیا بات ہے آپ کی سورا کو بچہ سمجھ کر انہوں نے یہ گفت دے دیا تہلے گوڑ سے دیکھ دی نی دینا ہی نہیں دینا پھر بولا دے ہی دو یار بچچی ہے 6 hours later الحمدلللہ الحمدلللہ ہم جدہ ہاں رپورٹ پر پوچ گئے دوبائی سے جدہ کا سفار ہمارا سو کے گزر آئے یہاں تو نیر سسٹم بن گیا بھائی چلو بھائی آتے ساتھ ٹرین کا سفر بھی کر لیا اچھے دیکھیں اچھا اوہ یہ بھیک آگیا ہمارا ایک دوسرا والا کہاں ضائب ہو گیا وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی آنا تھا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو تمہارا انتظار تھا ادھر آ جاؤ اوہے اوہے اتنی گرمی ہو رہی ہے یہاں پر سعودی عرب کی سرزمین پر ہم کھڑے ہو گئے آ کر الحمدللہ تو اب آپ کو یقین ہو رہا ہے نہیں ہو رہا سفر ہمارا یہاں پر آ کے ختم نہیں ہوتا ابھی ہمیں منزل تک جانے کے لیے تین گھنٹے کا وقت چاہیئے کیونکہ یہاں سے مدینہ ہے تین ساڑھے تین گھنٹے تقریباً پاپا نے بولا تھا جیسے آپ ائرپورٹ سے بھاہر نگلو تو کسی اچھے جو آپ کی زبان سمجھتا ہو پاکستانی اور اردو سمجھتا ہو یعنی جو آپ کو سمجھتا ہو نا آپ اس کے ساتھ بیٹھنا اور چپ چاپ ڈائریکٹ مدینہ آ جانا پھر مدینے میں ملیں گے انشاءاللہ کر لیے بھائی ٹیکسی اردو بولنے والا بندہ ملی ہے آجاو آجاو جلدی بھیک لیاو جلدی جلدی یہ میں پکڑ لیتا ہوں وہ ٹیکسی ملی لے لی بندہ جبان سمجھنے والا تھا چھاڑے تین سو کلومیٹر جدہ سے مدینہ کا سفر تھا ہاف کلومیٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی آگیا مجھے باش روم تو تم یہاں ہی بیٹی ہوئی آ رہا ہوں میں پھر کنٹینیو کرتے ہیں سفر کو آگئے آگئے کلو یسرا پیدا جانا پڑے گے اس سے آگے گاڑی نہیں جائے گی ٹیک ہے بھائی جانا اللہ آفیس خیال سے جائیے گا مزہ ہے آپ کے ساتھ سفر کر گے ارے یہاں تو بہت گرمی ہے کبوتر کے پاس کھڑے ہو جاؤ تم کبوتر کے پاس چلو ہوتل چلو ڈھوننا ہے ہوتل بھائی کہاں پر ہے ہمہ پاپا سے بھی تو ملنا ہے وہ مسجد نبی کا گیٹ بالکل سامنے الحمدللہ پاپا میں پاپا کو دور سے دیکھ لیا وہ پاپا دیکھ رہا ہے ہمارے انتظار کرنے چاہرے بھی جاتے ہیں بھی جاتے ہیں لے دیکھ لیا پاپا میں اللہ وہ wit دچانے سے اس جانا ہوں preنسا ہے تو شب لائے کار ن اب میں Ärدئے جان 보면 نیا ہوں کچھ آپ کو م taken جانا تھا ڈی اٹھنے گا ڈی اٹھنے گا ہم آپ کی طویت کا سی ہے مجھے بہت بھوگ لگی ہے سب سے پہلے آپ لاؤ میرے لئے برگر جللی 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 یہ ہماری لئے برگر ہے تو آپ کیوں لئے گا میں بہت دور سے آیا ہوں میں بہت دور سے آیا ہوں میں بھوگ لگی ہے آپ جللی جللی لاؤں میں بہت دور سے آپ کا کام میں منگا راہو امریٹس میں ہے امریٹس میں ہے نہیں کھایا جاؤ جاؤ مومن کو دھاب کرلو مومن کو کناک کری گا مومن کو دھاب کرلو مومن کو دھاب کرلو مومن کو دھاب کرلو مممہ تو خوش ہو گئی سب خوش ہو گئی سب خوش ہے مومنٹس لیتر ابھی اسر کی نماز کا ٹائم ہو گیا فریہ اور میں جا رہا ہے اسر کی نماز پڑھ لیں چلو 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 مجھے راستہ پتا ہے کہاں جاتے کہاں بیٹھتے ہیں کیونکہ بھئی بھولا تھا کہ سب آتے نہیں ہی سب آلہ ہم مہا پر جائے کے مل جائیں گے ساتھ صحیح ہے فریہ بہت یاد کرلی تھی نا مجھے تو آپ کو بہت زیادہ کہتے ہیں دعا بھی اتنی مانگی تھی کہ جلی سے آپ آ جاؤ فریہ کی دعا قبول ہو گئی فریہ کی دعا قبول ہو گئی پڑھ لی ناماز آپ نے بھی پہلی ناماز مدینے میں الحمدلللہ پڑھ لی میں تو سو گیا تھا میری یہاں کیسی لگی ان لوگ نے مجھے بھی اٹھایا کہ اٹھو کھانا کھانا ہے اور یہ راپ گلاس کھانا ہے اور کھانا 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 ہے پہلے کھانے کی بات ہوگی اس کے بعد تسری بات ہوگی اچھا کھانے کھانا ہم کھائیں گے کڑائی بڑائی کھائیں گے یہ ٹکا مخیرہ ہوگا یہ وہ سبسکرائبر دے رہا ہے بیار ہاں سبسکرائبر اتنے پیار ہیں ہاں پئیانگا دعوت دید دے پر ہاں کا ع 받و ہاں پہ کیا ہوگیا وہھی بھولے گا کونوں دعوت کر رہا ہیں کھنے پڑ رہا ہاں کھانا سرا جب میں سوڑا تھا توجلب رہنگا تھا جب میں سوڑا تھا توجلب رہ02 یاں تھا جب میں چھوڑہ تھا اس جب میں چھوڑ تھا کہ میں نے نہیں کھایتا یہ لوہ ملائی اٹھوٹی پھول پیڑی manga بت대�نے پڑی جلدی آنا کیسے ممکن ہوا جس دن سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ تھا جمعہ کا دن جمعہ کے بعد ہفتہ اتوار تو پاسپورٹ آفیس بند تھا پیر کو میں گیا پاسپورٹ بنوایا سین آئی سی بنوایا اور منگل کو چھوڑ کے بدھ کو پاسپورٹ سین آئی سی میرے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا میں نے اپنی لائف میں اتنا جلدی یہ کام ہوتے ہوئے بلکل نہیں دے گا جیسی پاسپورٹ آیا فوراں ویزا لگوانے کے لیے دیا اور میں اللہ سے دعا کرے جا رہا تھا صبح سے دعا کرے جا رہا تھا یا اللہ پاک فوراں میرا ویزا لگ جائے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا تین دن پہلے میرا سب کو چھن گیا اور تین دن بعد بہت ساری چیزیں واپس میری عمرہ کرنے کی چاہت ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی میری حاضری ایسی ہونی تھی تو دیکھیں کیسا سلسلہ بنا اور الحمدللہ الحمدللہ آج روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری حاضری بھی ہوئی اب ہم کل نکلیں گے عمرہ کرنے کے لیے میں اگر سوچنے بھی بیٹھا ہوں کہ یار یہ سب کیسے ہوا اتنی جلدی جلدی سا ہوا کہ میری سوچ ادھر تک جاتی نہیں ہے آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ تھی تینکیو سو مچ آپ سب نے میرے لیے دل سے دعا کی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد بائے بائے اللہ حافظ